ہر شخص ایسی کے انتظار میں ہوگا تو شریعت پہ اعتماد ختم ہو جائے گا قرآن کریم میں اللہ نے کہا ہے اگر میں نے ایسا کرنا ہوتا تو میں نبی کیوں بیٹھتا اکا دکھا کئی قدرات کا نظارہ دکھاتا ہے میرے ایک جاننے والا تھا وہ پھر بعد مدت کے آیا تو اس کا مو جو تھا وہ ایدھر تھا کردن کے پاس رومان لاتا تھا اور اکثر لوگ دیکھتے نہیں تھے ایک دن میرے ساتھ علیہ نے بیٹھا تھا کوئی اور نہیں تھا میں نے کہا استاذ کیا معاملہ ہوا ہے روئے لگا اب وہ انتقال کر گیا تو بتاتا ہو اس نے کہا میں نے یہ بات کہنے شروع کی تھی کہ اصل پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کہ اس کے امت جیسی بھی یہ پورے دنیا پر حکومت کر رہی ہے اور ہمارا پیغمبر تو غریب مسکین نبی ہے کچھ روایت ہے وہ ہم آگے پیچھے کر رہے ہیں اور کوئی چیز نہیں ہے تو میں نے خواب دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ کھڑے اور کسی کو کہتے ہیں کہ جو عیسیٰ مسیح کو بلاؤ گا مسیح ابن مریم کو بلاؤ گا کہ عیسیٰ علیہ السلام باغے باغے آئے اور ان کے ہاتھ میں ایک لاتھی تا جیسے اس نے سلام کیا حضرت نے کہا یہ جو آج بھی ہے اس کا مو توڑو یہ آپ کے اور میرے بیت بھی کرتے ہیں کہ بس عیسیٰ نے ایک دو ڈھنڈے بارے مجھے خواب میں خواب سے بیدار ہوا تو مو پر فالج ہو گیا تو ادھر آ گیا موجزات تو اللہ دکھا تھا ہے لوگ پتھر بنے ہوئے وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا سُنَوُ خَارِعَا پاکستان میں جس وزیر اعظم نے جمعہ کا دن ہٹا کے اور اتوار عیسائیوں کا دن مسلط کیا اس وزیر اعظم کی پوری سلطنت تیرہ منٹ میں ختم ہوئی ہے اسے اور اس کے خاندان کو سر چپانے کی جگہ نہیں ملنے بعض لوگ کمکہ لے وہ کہتے ہیں وہ تو مکہ پہنچ گیا وہ تو مدینہ پہنچ گیا اس لئے جب باپ مرہ تو کہا داسا سے ایک نگری سے ہوتے ہوئے وہاں ریونڈ میں دفنا گئے ریونڈ وہ تبلیغ نہیں ان کا فارم ہے وہاں تبلیغ لیے سے ناحق بغلے بجاتے ہیں اور اس نے جمعہ اٹھایا تھا کہ ہم عالمی منڈی کے ساتھ مساوات کریں گے اس شخص کے دور میں ایک روٹی پچپن روپے کی بھی کیے ایک روٹی اناج کی تھی تک دی اور میں جرامر نے بتایا کہ جس کمرے میں اس کو رکھا گیا وہ صاف سترہ شیشے کی طرح اور صبح و شام اس میں بچوں نکلا دے بچوں نکلا دے سارا ماں خم وہ بس لڑم رہا تو یہ سمیریک نے تھا تو رہے کہ ڈاک زیر کے مرڈو اخبار میں آ جاتا تھا کہ ایسے کمرے میں رکھا گیا کہ اس میں بچوں چھوڑے ہوئے چھوڑے ہوئے نہیں ہے بچوں اس کے پیچے آتے تھے کہ تم جمعہ کا قاتل ہو صفحہ اور مسلسل کافر لوگ پہنچتی رہے گی ان کو ان کے کرتود کی وجہ سے کڑکڑانے والی ان کو بجا کے رکھے گی یہ تکلیف نہیں ہے جو پانی ایسا جوش میں اس سے علاپ کی شکل میں آیا کہ صوبہ سرعت کو تباہ ورباد کیا پنجاب کو کاٹتے مارتے سندھ آیا اور ان کو زہری کرنے شروع کرنے حتی آیاتی وعد اللہ یا تک اللہ کا وعدہ آئے صوبہ سرعت کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے غلط نام تجویز کیا خیبر پختل خواہ اور پیغمبر نے کہا ہے خریبت خیبر خیبر عزت کے دن نہیں ملے گا تو خدا تعالیٰ ان پر قہر نازل کرے جن بدنصیب انہیں غلط نام تجویز کیا اور اس میں بھی لاہور اور ریون کا دخل ہے لاہور اور ریون نے اس کو خیبر دیا ہے اگر حیاء اور شرم ہوتی تو اس کا نام ہوتا ہزارہ پختل خواہ کیونکہ ہزارے میں ہمارے لاکھوں مسلمان بھائی ہیں ہزارہ صوبہ سرعت کا غیور حصہ ہے ہزارہ وہاں کا صاف سترہ آئینے کی طرح بہترین علاقہ ہے اور وہاں کے مسلمانوں کی غیر معمولی قربانی ہے خیبر پختل خواہ تو فضول لفظ ہے لفظ اگر غیرت ہوتی عبدالغفار خان کی بات پر چلتے تو ازارہ پختل خواہ خیبر کا لفظ تو زبان پر نہیں لانا خیبر کیا چیز ہے ایک مردار منہوس پہ آڑا ہے خیبر تو وہ ہے جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کیا اور اس کی فتح میں بڑی تکلیف ہوئے آپ نے کہا خاربت خیبر خیبر بخاد نموی خیبر کبھی عزت کے دن نہیں دیکھے گا تو وہ اٹھا کے ہمارے صوبہ اتنام لکھا بلکل اس کو صوبہ سرحط کہا کرے اور پھر کہو کہ کچھ بدنصیب ہونے ان کو بدنصیبی کی وجہ سے خیبر پختل خواہ کرے نام لیا کرو صوبہ سرحط بہترین نام ہے اس پر ہی زندگی ہمارے اکابر نے بزاری ہے اینا دیدہو کرنر شوی و انونیم و ارتکیخو کس کبھی رہا نادیدہ حکومت کرارے نہیں دی خرخ خشن خشن نام رکھ دیا ہے خیبر پختل خواہ اور ان کو نٹی بھی رہی گیا سمجھ چلی رہا اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے بنا بنایا ہے اسلامی نظام سوات میں دوکے کے لیے نافذ کیا اور پھر اٹھا دیا اللہ تو دیکھ رہا ہے سب کچھ جس خدا نے ایک درد دل والے امام کی فریاد سن کر اور زمین سے وہ گمبد اٹھایا وہ ایسا ہوا میں جا رہا ہے سب کے سامنے اس خدا کو اس پر بھی غیرت آئے گی اللہ سب سے غیرتی ہے اللہ اغیر منی وانا اغیر منکو اور وہ جہاں جہاں مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ایک دیکھ دن اللہ انہیں فتحیاب کرے یا عذاب آجائے نزدیک ان کے گھروں کے حتی آتیا وعد اللہ یہاں تک کہ آجائے وعدہ خدا ان اللہ لا یغلف المیاد بے شک اللہ خلاف نہیں کرتا وعدے کا اور یقیناً استہزا کیا گیا پیغمبروں کا آپ سے پہلے فَحَمْ لَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا فَجْمِنِ مُحْلَتِ دِی کَافِرُونَ كُونَ سُمَّا خَسْتُهُمْ پھر پکڑا ہی رہے گئے یہ مولت ہے کہ چند دن کیلئے تمہاری سمجی بنی ہے تم پکڑ کے قابلو فَقَعْفَقَانَا يَقَابُ جب میں نے پکڑا تو پھر کیا رہا عذاب اَفَمَنُ هُوَ قَائِمُنَ لَا كُلِّ نَفْسٍ آیا وہ اللہ جو موجود ہے ہر ایک پر بیماں کا ثبت جو وہ کرتا ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَانَا اور بَنَائِنُونَ اِسَ اللَّهِ كِي شَرِيقُ قُلْ سَمُّوهُمْ ذرا نام تولو کون ہے آفلا بخص آفلا دتا آفلا گیر بھگیر یہ کون ہے کدر سے آئیے نام ہے کیا ہے ذرا نام لو ان کے تو نام تو حضرت صاحب کا سید علیہ جویری ہے نام تو عبدالقادر جلانی ہے نام تو مجندین چشتی ہے وہ تو پیارے ہیں یہ اس کے ساتھ جو تم نے لگائے ہے لاہت ہے یہ بے مودہ ہے یا بتانا چاہتے ہو خدا کو جن کو وہ جانتا تک نہیں زمین میں زمین میں یا آسمان میں اس کا کوئی شریک نہیں مگر آسمان میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا زمین میں ہو رہا ہے تو اکتفاہ بذکر لرد کیا گیا ام بظاہر من القول یا سرسری باتیں تمہاری بلغین لیلذین کفرو مکروم بلکہ خوبصورت دکھایا گیا کافروں کو ان کی سازشیں ناکارہ حرکتے کرتے ہوا ہم نے پیس اٹھ سال میں کامیابی ایسی کی کامیابی کیا ایسی کی اپنے باپ کا نام تبدیل کیا ہاں دی پلار نومی بدل کو دی پلار نیکن نوم کے سوپس آرادو اور تجور شیخ خبر پختور کو دی پلار نومی بدل کو بگیا یہ صدایح داگن نوم گولار دینو دی پلار نومی شمشو دینو یہ دی پلار نوم شمس خان کی دو یہ داگن ہے یہ چمات خلق گلاف خان ہوئے دی پل غولو پتولو داپارا ہے دی پلار نوم بدل کو عبدالغفارخان قبل کتاب زمان جوان کے ویلی دی در زڑپا باغ میں گلے ہو شوا بوئے اچھی بیاس پر لے راضی ہو سپڑی گلونا بذیر شیئر کتاب ختم اتنا دکھ پہنچا ہے عبدالغفارخان کہ اس نے کہا میری خدای تحریق کو میرے لوگوں نے ختم کیا جو اپنوں کے حق میں وفادار نہ ہو وہ کسی صوبے کا نام رکھنا یا نظم چلانے میں کام وفاداروں در زڑپا باغ میں گلے ہو شوا بوئے اچھی بیاس پر لے راضی ہو سپڑی گلو زمان جوان دو جن جہا بلکہ خوبصورت دکھائے گیا کافروں کو ان کے مکرو سازش اور یہ روک لئے گئے اللہ کے راستے سے اور جس کو بیرا کرے اللہ نہیں ہوگا اس کو رہنمائی دینے والا لہم عذابن فی الحیات الدنیا ان کے لئے عذاب ہوگا دنیا کی زنگی میں ولہ عذاب الآخرتِ اشق اور عذاب آخرت کا اور سخت ہوگا وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاَاكَ اور نہیں ہوگا ان کے لئے اللہ سے کوئی بچانے والا وَقَا يَقِي وَقَا يَقِي اس سے واقع ہے مَسَلُ الْجَنَّتِ اللَّتِي وَعِدَ الْمُتَّقُونَ مِثَالُ اس جنت کی جس کا وعدہ ہے پرزگاروں سے کیا وعدہ ہے پرزگاروں سے تجریم انتختِ الْنَحَارِ بَعَئِجِ اس کے نیچے نہرے چار نہرے ہوں گے دودھ کی شہد کی شراب کی پانی اور آج آپ کو دودھ کا ایسا شربت پلائے جائے گا کیونکہ آج اللہ میعہ نے رب کا شکر ادا کر بائی جس نے ہماری گائے بنائی اس کے فضائل آرہے سور نحل میں خالی ہستے جاؤ چپن چپن گھاتے جاؤ ایسا دودھ کا ٹھنڈا روحِ افزاور پستے بادام سے پرہ و شربت ہوگا تو خود ہی تمہارے مو سے الحمدللہ و شکرللہ نکلے گا پانچ من میں تمہارا شربت بنے گا انشاءاللہ کیوں کیونکہ ایک تو یہ موجزہ ظاہر ہوا ہے کہ نیپال میں ایک مسجد کا گمبت خود بخود چل پڑا ہے نیچے سے اوپر جا کے اور پورے جہانِ کفر کو ہلا دیا اللہ نے اس موجزے سے اور وہاں کے مسلمان اور ہم سب بڑے سربلند ہوئے ہیں اس احسانِ الٰہی اعجازِ اسلام کا شکر ہے دوسرے ہمارے بات ساتھیوں کی بھی خواہش ہے کہ ان کو در اچھا شربت پلاؤ اور تیسرہ یہ کہ سبق میں دودھ کا ذکر آ رہا ہے اور ایسا ذکر آ رہا ہے کہ ایسا نے پہلے ہوا ہے نہ آئے داؤ قرآن میں وہ ذکر ایک جگہ ہے دو جگہ نہیں ہے تو آپ کو بھی یہ شربت ایک دوہ ملے گا دو دفعی ملے گا یہ حاصل لکھلا خلاصہِ تفسیر کا اہاں اکلوہاں دائمون وہاں کے پل ہمیشہ ہوں گے پل ہمیشہ ہوں گے ہر روز آپ کا افسار بھرہ رہے گا جس طرح وَذِلُّهَا اور وہاں کے چھاؤ بخاری شریف میں ہے کہ ایک طرح کا چھاؤ اتنا ہوگا کہ سو سال تک گوڑا دھوڑے گا ختم نہیں ہوگا اللہ نصیف فرمائے تلکہ اقبل لذین التقو یہ انجام ان لوگوں کا ہے جنہوں نے تقوی کیا وَاقبل کافرین النار اور انجام کافروں کا جہنمے وَالَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ اور جن لوگ ہم دے چکے کتاب يَفْرَحُونَ بِمَا وَنزِلَئِ لَيْكَ وہ خوش ہوتے ہیں اس قرآن پر جو آپ کو اتارا ہے آج قرآن پر خوش ہونے کے مظہرے اس لئے ہم بہانے بناتے آپ کو اچھا کھلانے پھلانے یہ بہانے اللہ کی نعمت کا شکر کرنے تو آدمی کا دل خوش ہو تو وہ بہانہ بناتے کہتے ہیں آج فلا میں یہ بات کہی چلو آپ کو چائے پھلاو یہ خوشی کی بات ہے ہم خوش ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن شریف کی تفصیل پڑھانے کے لئے انتخاب کیا ہے اللہم لک الحمد و الشکر على حاد النعم اب بنات بما لینا نعمہ کا ظاہرتا و باطنا اللہ ہمیں ہر دم ہر گڑی قرآن شریف سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق دے اور اللہ ہم وق شکرانے و جالانے کی توفیق عطا فرمائے وہ خوش ہوتے ہیں اس قرآن پر جو آپ کو اتارا جاتا ہے کتنے گروہ ہیں جو نہیں مانتے اس کے کچھ باتوں کو اہ ایسا لہم بھی ہے جو نہ تفسیر مانتے ہیں نہ ہماری توجیات مانتے ہیں وہ مانتے کیا ہے قہرِ الٰئی کو وہ مانتے کیا ہے جہنم میں جا کے لڑکی ہے کھانے کو کہ وہ کیا مانتے ہیں علامہ بورجان نے جب صلاح الدین غازی کو کہا کہ اتنے تاریخ کو فوج اکٹھے کرو اتنی فوج ہونے چاہیے اور اس اس تاریخ کو یہ واقعہ پیش آئے گا اور اس میں مسلمان پیچھے اٹھے گا گبرائے نہیں اور پھر اتنی فوج ہونے چاہیے کہ آپ اس تاریخ بتائیں مہین ہو گئے کل میں نے شیئر پڑھا تھا نا بازوں کو قیاد کرنا تھا وَفَتْحُكَ أَلْقِلْأَتَ الشَّحْبَاءَ فِي سَفَرِي مُبَشَّرٌ بِفْتُوْغِ الْقُدْسِ فِي رَجَبِي کہ بس رجب میں آپ مہت المقدس میں داخل ہو جائے آپ دیکھیں آج کے لئے انہوں نے اس کو باقاعدہ اس پر ڈال دیا ہے اور وہ پریپٹیکلی دکھا رہے ہیں دنیا کو یہ موجزہ ہے اسلام کا ہمارے بزرگوں کو یہ دکھا رہے ہیں مہت المقدس خطہ کرنے میں کتنے مسلمان مر ہیں تمام کو کفن دے کر کے ایسا دور تک میں ادام بڑا ہوا ہے کفنوں میں سو رہا ہے بادشاہ تھوڑی دیر کے لئے آیا ان کو ایسا دیکھا سراؤدین نے اور پھر ہاتھ اٹھائے ان کے لئے دعا مانگی ہاتھ ایسے چہرے پر موڑ رہے ہیں اور تر 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 آنسو دیروا ہے اندر یہودیوں کا اور عیسائیوں کا اختلاف ہوا عیسائی بادشاہ نے کہا کہ ہم جلائیں گے یہودیوں نے کہا ہمارے مذہب میں جلائیں نہیں ہم نہیں جلائیں آپس میں اختلاف ہوا آسان کام نہیں ہے دنیا کی حکومتیں کرنا غیرت کے ساتھ و ایمان کے ساتھ اور اہاں تو علام بورجان نے سلاودین کو کہا کہ میں آپ کو ایک ایک دن و تاریخ کی ذمہ داری دیتا ہوں لیکن مولویوں پر نہ بتا ہو یہ جس چیز کو جانتے نہیں جاہل ہوتے اس کا انکار کرتے ہیں لوگوں کے دل میں اس کی وقت ختم کرتے ہیں کوتکان نہیں کرنا بھی جس مسئلے سے یہ زیادہ اختلاف کرتے ہیں وہ اس لیے کہ ان کا پردہ اٹھتا ہے آپ ان کو کہتے ہیں دائیں ہاتھ سے تصویح آتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو دونوں سے کریں تو ٹان سے بھی کر آپ پاپا ہی دیم رہوچھے تک ہو پا دیم ہوا ہے آپ ان کو کہے ہیں کہ بھئی جس طرح ہم نماز میں ہاتھ رکھتے ہیں اس طرح ہم کو گریبان بھی بتا رہا چاہیے یہ کمیس پٹی بھی بتا ہے بائیں پر ہو اس طرح ہو آپ کی کمیس ہے اس طرح ہے اس طرح الٹا ہے تو الٹا ہونے میں کیا حکمت ہے ضرورت کیا ہے اس کی یہ جو ہم ہاتھ بانتے ہیں یہ رہنما عمل ہے نا اس کے مطابق چلنا ہے واضح مسئلہ ہے تو پھر آپ کو کہیں یہ کسی اور کتاب میں تو نہیں ہے دائیں پائیں پہ ہو یہ مدہ مولا ہے اس کے لئے دنیل سے یہ دا سے دا سے جو شے جوڑ گئے تو شرم لو خیرے بھی لوگ پھر آپ کہیں کہ ہدایہ کتاب الجنائز ملک آئے کہ مردہ کو کفناتے ہوئے پہلے بائیں چڑھا ہے تاکہ دائیں اوپر آئے جس ہی طرح وہ زندگی میں بھی پہنتا تھا تو آپ کے لئے تو نہیں ہے آپ تو زندگی میں نہیں پہن رہا ہے آپ کا کفن بھی الٹا ہوگا تو پھر آپ کو کہیں کہ صرف ہدایہ میں دائیں اوپر اوپر خبر ہو رہا پھر کہ ہدایہ میں نہیں فتح القدیر میں بھی ہے انائے میں بھی ہے بنائے میں بھی ہے کیفائے میں بھی ہے ادایہ کے لئے دو سو چاریس شرح سب میں ہے دے پیلے کوئی نہیں وہاں اوپر پڑھا مارے تعلیل ہو رہی ہے تو چہالت دواجر ہے اور انہی گروہوں میں سے کچھ ہے جو اس کے حقائق نہیں مانتے ہیں قُلْ اِنَّمَا عُبِرْتُ وَنَا عَبُدَ اللَّهِ آپ فرمائے مجھے حکم دیا گیا کہ میں صرف اللہ کی عبادت کروں وَلَا عُشْرِ کَبھی اس کا شرک نہ کروں اِلَيْهِ اَدْعُ وَا اِلَيْهِ مَا عَبُدْ اسی کی طرف دعوت دیتا اسی طرف میری واپسی ہے اور جانا ہے آبَا عَعُوبُ کے معنی وَا وَسُوْنَا وَقَذَلِكَ آنزَلْنَاوْا حُکْمًا عَرَبِيًّا اس طرح ہم نے نازل کیا ہے دو ٹوپ فیصلہ عربی میں وَلَئِنِ اتَّبَتْ اَحْوَاہُمْ اور اگر آپ پروا کریں ان کے خواہشات کی بعدما جاک من العلمِ بعد اس کہہ کہ آپ کو علم آیا مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيِّمْ وَلَا وَاقَ نہیں ہوگا آپ کے لئے خدا سے کوئی دوست اور نہ بچانے والا قرآن کے مقابلے میں جو اٹھتے ہیں وہ ہمیشہ زلیل اخوار ہوتے ہیں وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ اور البتہ تحقیق ہم نے بیجے پیغمبر آپ سے پیلے وَجْعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَزُرِّيًا اور دیئے تھے ان کو بیویاں اور بچے پیغمبر صد پر اعتراستہ کہ اس کی بڑی بیویاں ہیں بڑے بچے اور بچیاں ہیں فرمائے آپ سے پہلے امبیاء کی بیویاں حیرت سلیمان کے کتنی تھی ایک سو ستر اور ان کے اب باجان دعود علیہ السلام کی نو سو بیویاں اللہ اللہ سلیمان کے بھی سترہ بیٹے تھے اور ایک بیٹی ایک بیٹا ان میں زندگی میں مرا ہے اور باقی سولہ بیٹے وفات تک موجود تھے اور سولہ ملکوں کی حکومت ان کے حوالے کیا تھا سب لائک فائد تھے شیخ الاسلام شیخ الارب والجب صدر المدرسین دارلوم دیوبان حضرت اقدس مورانہ وسین احمد مدنی رحمت اللہ ان کو جب کوئی شاگرد فاضل لکھتا کہ حضرت بال بچوں میں پس گئے دین کا کام نہیں کر سکتے تو شیخ الاسلام خط میں یہ عید لکھتے وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَمْ مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجَمْ وَزُرِّيَا اللہ فرماتے آپ سے پہلے پیغمبروں کی بھی بیویاں تھی اور ان کے بچے تھے کیا انہوں نے دین کا کام چھوڑ دیا بیوی اور بچے یہ دین کے کام میں مخل نہیں ہے بلکہ یہ مہین و مددگار ہے ایک بیوی کتنا کام کرتی ہے گھر کی چوکی دار ہے آپ کے عزت اور ناموس کا زبردست قسم کا محافظ ہے تسلی آپ کو ایسی دیتی ہے کہ ماں نہیں دے سکتی گھر ایسا سجاتی ہے کہ جار نوکر نہیں در سکتے کھانا ایسا شوق سے تیار کرتی ہے کہ کئی نانبائی اور باورچی اس کے سامنے شکست کھاتے ہیں کپڑے وہ صاف سترہ کرتی ہے دوبی کا کام کئی لگانا ہو تو سیتی وہی ہے درزی کا کام روٹی وہ لگاتی ہے نہ خباس کا کام سالن وہ بناتی ہے باورچی کا کام چاہے وہ بناتی ہے کوئٹے والوں کا کام گھر کا وہ خیال لگتی ہے زبردست دیس ہزار کا شوقیدار بھی ایسا نہ رکھ سکتے پیر دبانا اور آپ کا خیال لگنا علاہ ذا بات اور وہ جو اور کام ہے وہ تو ضرورت یہ نہیں بیان کر دے آیا راج چب آیا تو عورت ہے یا حکمتوں کا خزانہ ہے لوگ اس لئے خزانے ختم کر کے لٹا کے بیوی کو لاتے ہیں کہ گھر والی پورا گھر اس کے سفر دے گھر والی اللہ اکبر وہ کہتے ہیں نا کہ ایک پختون کا پختون نے آکے ساندار میں نے کو کہا کہ میری رپورٹ لے کے میری بہت بڑی چوری ہو گئی کیا چلا گیا کہا میرا صندوق میرا لحاف میرا جدیلہ میرا دسترخان میرا مسلح میرا جھوڑا میری پگڑی تیچ سے بتائی ساندار پڑا اٹھ گئے اپنی گرسی سے کہا اس غریب کا تو کچھ بھی نہیں رہا پولیس سے کہا دھوڑو گئے کون لے گئے سارا داما پورا گھر لوٹ لیا اس گھا پولیس اور ادرزر دھوڑے تو درخ کے نیچے چادر پڑی ہوئی تھی وہ اٹھانا ہے کہ یہ چادر سے مل گئی اس نے کہا جب یہ مل گئی سب مل گئی کہا وہ کیسے کبس اور نہیں چھوڑ اس کو میں بچاتا ہوں تو میرا گدیل آئے اس کو نیچے رکھتا ہوں تو یہ میرا دسترخان اکھانے کے لئے اس پر نماز پڑھتا ہوں میرا مسلح ہے اس کو پہنتا ہوں میرا کپڑا ہے سر پہ لگاتا ہوں میری پگڑی ہے اس میں چیزے لے پیٹتا ہوں میرا صندوق ہے سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہے ہاتھ میرے اس دعا کے بعد تو ایک بیوی اور پھر جو نننے مننے پیدا ہو جاتے گورے گرورے پیارے پیارے ستارے چمکتے ہوئے تو بچے دیکھتے ہی آدمی کی تک آوٹ دور ہو جاتی آئے گا سبحان اللہ وَبِحَمْدِ سُبْحَانُ اللَّهِ الْعَزِيمِ وَلَقَدْ ارْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَا اور عربتہ تحقیق ہم نے پیغمبر بیجے آپ سے پہلے وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجَمْ وَزُرِّيَّا اور دینے ان کو بیویاں اور بچے وَمَا کَانَ لِلِ رَسُولِنْ اَيَّاتِيَ بِعَایَا اِلَّا بِحْزِرِ اللَّهِ شان نہیں ہے پیغمبر گی کہ دکھائے کوئی موجزہ مگر اللہ کے حکم سے لِكُنْ لِيَا جَلِنْ كِتَاب ہر کام کا وقت تشدہ ہے ہر تشدہ وقت لکھا ہوا ہے يَمْحُلَّا عُمَائِ شَعُ وَيُصْبِت مِٹاتا ہے اللہ جو چاہے اور واپس لگاتا بھی علماء نے آیت سے استدلال کیا ہے کہ یہ تحت القدرت ہے کہ باز تقادیر تبدیل ہو جائے یہ تحت القدرت ہے بازوں نے مبرم اور مولد کا فرق کیا ہے وَإِنْدَهُ عُمُّ الْكِتَاب اور اللہ کے پاس ہے سب کچھ لکھا ہوا وَإِمَّا لُرِيَنَّكَ بَعْدَ اور اگر ہم دکھا دے آپ کو بعض وہ چیزیں جو ان سے وعدے ہیں اَوْنَا تَوَفَّيَنَّكَ یا آپ کو فوت کر دے فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَغَ آپ کے ذمہ تو پہنچانا ہے وَالَيْنَا لِحِسَاب اور ہمارے ذمہ ان کا حساب کتاب ہے آئیے دیکھتے نہیں کہ ہم آتے ہیں زمین پر گھٹاتے ہیں ان کو کناروں سے جس طرح زمین پر ہم آئے اسلامی فوج آئے وہاں کفر کے کنارے گھٹ جاتے ہیں وَاللَّهُ يَحْقُمُ اللَّهُ فیصلہ کرتا ہے لَا مُعَقِّبَ لِحُکْمِ نہیں ہے کوئی ڈالنے والا اس کے فیصلے کو وہاں سریع الحساب اور وہ جل حساب والے ہیں وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ان سے پیلوں نے بھی سادشے کی فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِعًا پس اللہ کے اختیار میں سادشے ساری يَعْلَمُ مَا تَقْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ جانتا ہے جو کماتا ہے کوئی بھی وَسَيْعَالَمُ الْكُفَارُ لِمَنُ نہیں ہے اور اس سے کیوں ڈرھتے آپ آپ کے استاس کو کوئی نہ مانے ہاتھ رکھا ہم نے موہ پہ اِذَا تَصَاوَ بَا حَدُكُمْ جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو حدیث اول اس طرح ہے فَلْ يَقْزَمْهُ مَسْتَطَعُ نہ انہیں دیں روکھیں سوستی پہ رہا تھا اور اگر خم خم مو کھول نہیں ہے تو فَلْ يَدَا يَدَوْ فِي فِي ہاتھ رکھے اپنے مو پر لِأَنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ فِي شیطان جب اندر چلا جائے گا پھر بڑے دماغے سے نکلے گا کہ ایسا نہ ہو کہ مورچے کو توڑ دیں تو اے طالبان اے قرآن و سنت سننے والے جب بھی تجھے جمائی آئے جب آسائی کول گھاڑے ہاتھ اپنے مو پر رکھے یہ اچھی عادت ہے الطریق المحضب لِدَفِتْتَسَاو مہترین طریقہ ہے ویسے ایک آدمی اتنا مو کھولتا ہے جیسے بیڑیا ساتھ والا سمجھتا ہے کہ شاید مجھے کھانے کی مش کر رہا ہے ہاں اب باز تو ہڑھڑ بھی نکال لیتے ہیں ہڑھڑ لَا تَقُلْ هَاں فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْحَكُمِنُو توبہ کہ دے کافر لوگ نہیں پیغمبر قُلْ قَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ آپ فرمائے کافی اللہ گوا میرے وہ تمہارے درمیان وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابُ اور وہ جس کے پاس لوہِ محفوظ کا علم ہے لَمَنْ عِنَوَ بِاللَّهِ destجدہ والدیک academy пон